بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم دوستو امیدی کے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور ایبلیٹی ٹی وی کو سبسکرائب لینگا جللی سے سبسکرائب کریں آپ کو معلوماتی ویڈیو اس چینل سے ملتی رہتی ہے نوڑو جو این بیل کو ضرور پیس کرنا نہ بھولیے تو دیکھ سکتے ہیں پیچھے جو ہے میرے ٹریکٹر کام کر رہا ہے اور یہ وہ علاقہ ہے اس علاقہ کہلاتا ہے گلبرگ ٹاؤن کا اور یہ روڈ کافی سالوں سے خراب تھا اور اس کا ڈرینیچ کا کام ہونا باقی تھا مصطبہ کمال کے دور کے بعد سے اس کا اس روڈ پہ کام ہونا تھا لیکن نہیں ہو پایا تھا انڈر گراؤن جو ہے اس کا گلبرگ چورنگی ہے جہاں سے آپ کو جب واٹر پم سے مڑتے الٹے ہاتھ پہ تو سب سے پہلے آپ کا جو استقبال کرتی ہیں وہ پھولوں کی دکانیں استقبال کرتی ہیں ماں پہ پھولوں کی دکانیں ہیں اور اس کے بعد پھر گلبرگ چورنگی ہے اور یہ پورا واٹر پم سے لے کر یہ گجر نالے تک آگے ایک روڈ بننا تھا بیچ میں آپ کو جو ہے گلبرگ چورنگی کی طرف لے کر چلتا ہوں اس کے بعد وارٹر پم کی طرف لے کر چلتا ہوں وارٹر پم پہ بھی یہی شروع تحال ہے تو وہاں پہ چل کے دیکھتے ہیں کہ کارپیٹنگ شروع ہوگی یہی جو ہے مٹی پھیلانے کا کام ہو رہا ہے انشاءاللہ یہ روڈ بن جائے گا اس روڈ پہ بھی سفر کر کے آپ کو دکھاؤں گا ابھی پھل وقت چلتے ہیں وارٹر پم چورنگی کی طرف اسی روڈ سے جو ہے میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں یہ خراب سا روڈ جو گٹر لائنے وغیرہ ڈالنے کے بات اس کو جو ہے روڈ کارپیٹنگ کے لیے اس کو کنکریٹ کے روڈ سے جو ہے اس کو پھیلائے جا رہا ہے یہاں آگے جا نہیں سکتے چلیں پھر ہم اس ساف روڈ سے ہی جاتے کیونکہ جب اگر ہم جائیں گے تو جانے میں پریشانی ہو جائے گی تو اس وجہ سے آپ کو میں اس ون وے روڈ سے لے کر چلتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو ایک مسجد بھی نظر آتی ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد آمنہ یہ مسجد ہے وہ اور یہ نشانی کے در روڈ بن رہا ہے اور چلیں ہم چلتے ہیں اس روڈ پر جو ون وے بنائی گئی ہے یعنی اس روڈ کو ٹو وے کر دیا ہے اس وجہ سے کہ یہ روڈ کدائی کے بعد بنایا جا رہا ہے تو یہ ہے صورتحال ادھر کی اور الٹے ہاتھ پہ دیکھیں تو آپ کو یہ ساری کنکریٹ کی ایک ٹیلے جو ہے آپ کو نظر آتی ہے اچھا تو بھئی یہ ہے گلبرگ چورنگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گلبرگ چورنگی ہے اور سامنے اگر آپ نظارہ کریں اس وقت دیکھیں تو یہ سامنے جو ہے اس وقت بلڈوزر کو چلایا جا رہا ہے یہ جو روڈ کو بالکل لیول کرتا ہے یہ بلڈوزر کرتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلڈوزر کا کام کیا جا رہا ہے اس پہ پہلے مٹی پھیلائی جاتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے کنکریٹ والی مٹی ایک طرح کا کیمیکل سیمیٹڈ دیکھ اس کے اندر کیمیکل ہوتا ہے جلد ہوگی یہ دیکھیں وہ ہے وہ شادی ہال جو ٹوٹ چکے ہیں آپ کو سیدھے ہاتھ پہ بھی شادی ہال ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہوا کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ہال جو تھے یہ اللیگل تھے اس وجہ سے ان کو توڑ دیا گیا ہے کچھ ایسی جگہیں ہوتی ہیں جو ریڈینچل ہوتی ہیں اس ریڈینچل کو کمرشل میں تبدیل کیا جاتا ہے تو وہ خود ساختہ ہوتی ہیں یعنی گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی اس وجہ سے اس کو توڑ دیا جاتا ہے اب یہ روٹ کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فوت پارٹ وغیرہ بھی جو ہے لگائی جائیں گی اور آگے جا کے فوت پارٹ کا بھی کام ہو رہا ہے اب یہ وارٹر پم کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں وارٹر پم اب کچھ ہی جو ہے فاصلے پر موجود ہے ابھی آپ دیکھیں کہ مزدور یہاں پہ بلوک لگانے کا کام کر رہے ہیں یہ بلوک لگا جا رہے ہیں سٹیٹ لائٹس کے لیے یہاں پہ جو ہے بیس دیا گیا ہے اس سٹیٹ لائٹ کا جو بیس آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اس پہ سٹیٹ لائٹ جو ہے نسک کی جائے گی اور یہاں پہ پہلے سے ہی پودت ہے یہاں پہ پرانا شربت تربوز والے یہاں ہی بیٹھتے ہیں اور دوستو وارٹر پم چورنگی پہ اس موجود ہوں اور یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں وارٹر پم چورنگی اور اس طرف دیکھ سکتے ہیں یہ وہی گلبرگ والا روڈ ہے جو جا رہا ہے جو آنے والا روڈ بہت خاصا خراب ہے جانے والا روڈ کافی عرصے کے پہلے بنا دیا گیا ہے اور یہ والا روڈ جو ہے آگے بنایا جا رہا ہے یہ صورتحال تھی یہاں کی میں ملتا ناکس وڈی میں کسی اچھی سی محلومات کے ساتھ مجھے دیجئے زیادہ ایپلیٹی ٹی وی سے سبسکرائب کرنا نہ نوٹوکیشن بیل کو پریس کرنا نہ بھولیں پلتا ہوں نیکس وڈیو کے اچھی محلومات کے ساتھ مجھے دیجئے زیادہ اللہ حافظ اللہ نگے بان